اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم اکیم احمد ریاض عبداللہ دعاہنا پدرتوں سب دوہتانوں سلام علیکم و رحمت اللہ و بارک و بارک آج کا جو موضوع ہے یہ اصابی کمزوری کے لیے اور پٹھوں کے درد کے لیے یہ جو پٹھے کمزور انسان کے ہو جاتے ہیں ان کے لیے پٹھے درد کرتے ہیں پھر گردن ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں لوگ تو نسخہ بتانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چینل کو سسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں دوستوں کے آگے آج کا نسخہ سنیں کیا نسخہ ہے ہے تو چھوٹا مگر یہ لا جواب نسخہ ہے دو تولے آپ شنگرف لے لیں کتنے دو تولے شنگرف لے لیں اور ایک تولہ مٹھا تیلیا لے لیں مٹھا تیلیا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی جاڑ ہوتی ہے ایک لکڑ سی ہوتی ہے مٹھا تیلیا آدھا پاؤ تیل لے لیں تیلوں کا تیل مٹھا تیل لے لیں آپ خلقی آنچ پر آگ کی جو ہے بلکل خلقی آنچ اس میں تیل ڈالیں تیل ڈالیں اس کے اندر شنگرف بھی ڈال دیں اور مٹھا تیلیا بھی ڈال دیں جیسے یہ مٹھا تیلیا اور شنگرف پاک جے مٹھا تیلیا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لکڑ جو ہے یہ براؤن ہونی شروع ہو گئی ہے مٹھا تیلیا آدھا تولہ ڈال دیں وہ اور پانچ تولے اس میں کچھلا ڈال دیں جب کچھلا براؤن ہو جے اس تیل کے اندر ایک پاؤ تیل کے اندر براؤن ہو جے یہ تین چیزیں براؤن ہو جے شنگرف تو ویسے ہی لال ہوتی ہے سرح ہوتی ہے تو جیسے وہ براؤن ہو گئے تو اس کو نکال کے نہ کچھلے کو ایک دم کھوٹنا شروع کر دیں آون دستہ وہ لوئی کا ہوتا ہے چٹو بھی لوئی کا ہوتا ہے اس میں کھوٹنا شروع کر دیں جلدی سے جلدی جیسے نکالتے جائیں گے تیل سے ادھر چٹو میں ڈالیں اس میں اس کو کھوٹنا شروع کر دیں پھر شنگرف کو بھی پھر وہ مٹھے تیلیے کو بھی یہ تیار ہو جائے گا ایک صفوف سرخ رنگ کا یہ ہے وہ صفوف یہ صفوف وہ ہے مٹھے تیلیے کا اس کی خوراک ہے آدھا گرام سے کم ایک گرام چل سکتی ہے چائے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پٹھوں کا درد جو ہے نا یہ آپ محسوس کریں گے پہلی خوراک کھانے سے آپ کے پٹھے درست ہو جائیں گے پہلی خوراک کھانے سے آپ کو جو آپ کی تکلیف ہے آپ کو درد ہو رہے ہیں کہیں بھی درد ہیں جسم میں اللہ تعالیٰ کی میرے بانی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنچن پاک کے گرانے کے صدقے یہ مرد نہیں رہے گی ایک دن کھا لینا ہے پھر دوسرے دن چھوڑ دینا ہے تیسرے دن پھر کھا لینا ہے ایک خوراک چائے کے ساتھ دن میں ایک ہی خوراک لینی ہے چاہے صبح لے لیں چاہے شام کو لے لیں چائے کے ساتھ لے لیں دودھ کے ساتھ لے لیں کوئی مزائقہ نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پٹھوں کا درد جو ہے اسابی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دور ہو جائے گی چینل کو سسکرائب کریں دوستوں سے شیئر کریں اور لائک بھی کریں خدا آفا جی اچھا ہوں